اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو قیمتی رات ہے کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے خدر کے معنی خیمت کے ہوتے ہیں تم نہ معلوم کیا اس کی قدر ایسا پوچھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے اس کی قیمت اس کی قدر اگر جاگ لوگے اگر عبادت کر لوگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات کی قیمت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی ابہتر ہے ہزار مہینے جو تقریباً اسی پر دین سال کے ہوتے ہیں اسی پر دین سال کی عبادت کرنے سے بھی افضل ایک رات شب قدر کی رات عبادت کر لے گا انسان کے پیچھے بہت سارے ضروریات لگے ہوئے ہیں اللہ نے موقع دیا کہ پانچ راتوں میں تلاش کر لو ایک رات مل جائے گی شب قدر کی وہ قیمتی رات ایسی ہوگی کہ اگر تمہیں یہ عبادت کے ساتھ مل جائے تو گویا عزی پر دین سال کی عبادت سے بھی بہتر وہ عبادت ہوگی ہم نے پوچھا اے اللہ یہ رات میں ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس رات میں روح کو نازل فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرماتے ہیں خاص خاص فرشتے جو کبھی زمین پر گدرتے نہیں ان خاص فرشتوں کو آج کی رات میں اس زمین پر گتارا جاتا ہے وہ اسپیشل فورس کس کے لیے وہ فرشتوں کی جماعت کس کے لیے وہ جو فرشتے ادرے ہیں زمین پر اے اللہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر وہ جو ہیں جو بندے عبادت کر رہے تھے جو بندے تلاوت کر رہے تھے شب قدر کو نعمت جان کر اس کی قیمت کو جانتے ہوئے اس رات میں تذبیر میں لگ گئے تھے اللہ کی رضا ڈھونڈنے میں لگ گئے تھے دعاوں میں لگ گئے تھے ان لوگوں کی دعاوں پر وہ اسپیشل فورس جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارے ہیں آج وہ ہمارے قریب آتے ہیں عبادت گزار بندوں کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں سلام سلام سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمت ہو تم پر ہم جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں السلام علیکم میرے بھائی اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی کرے ہے نا پھر جواب بھی وہی دیتے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اللہ تعالیٰ تم پر بھی سلامتی کرے تو بویا دو بندوں کو بھی سلامتی کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اللہ کی سلامتی کی ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی تلاش ہے جس رحمت کی تلاش ہم بار بار سلام میں کہ رہے تھے اللہ تعالیٰ وہ سلامتی آج کی رات میں چھپائے رکھے آج اسپیشل رات میں اسپیشل بندوں کے لیے اسپیشل خوم اتری ہے اور کہتی ہے سلام سلام تم پر اللہ کی سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمتیں ہو تم پر اللہ کی برکتیں ہو تم دعا کرو ہم آمین کہیں گے تم نماز پڑھو ہم تمہاری مغفرت کے لیے دعا کریں گے تم تلاوت میں رہو ہم تمہاری تلاوت کو سنیں گے میرے دوستوں سوچنے کی بات ہیں آج کی رات اگر شب قدر کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اور فرشتے ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں بندوں کے پاس گھونٹے پھلتے ہوئے ڈھونٹے ہوئے ہمارے محلے کو بھی آتے ہیں مسجد کو آئے کہاں ہی عبداللہ صاحب مسجد میں ہیں کیا ہمیں دعا تمہیں دعا کریں ہمیں آمین آمین بولنے کے لیے عرف سے آئے ہیں کہاں ہی عبداللہ صاحب نہیں چلو گھر میں دیکھتے ہیں گھر میں بھی نہیں کہاں ہے بازار میں کہاں ہیں صاحب دکھان پر ہیں کہاں ہیں صاحب ہوتلوں پر ہیں کہاں ہیں صاحب راستوں پر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ خیمتی رات دعاوں کو چھوڑ کر ارے فرشتے آمین کہنے کے لیے آئے اور ہم کہاں ہیں ہم بازاروں میں ہیں ہم کہاں ہیں ہم گبشت میں لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر کی کہانیاں گانے میں خصے کہانیوں میں لگے ہوئے ہیں میرے دوستو یہ رات اللہ سے لو لگانے کی تھی یہ رات اللہ سے تعلق کو جورنے کی تھی یہ رات محبوب سے ملاقات کی رات تھی اس رات میں فرشتے آمین کے لیے آئے تو ہمیں ڈھونتے رہ گئے ہم نہ مسجدوں میں نظر آئے نہ نہ خوران کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے نہ ہم تذبیر کرتے ہوئے تذبیر کے ساتھ نظر آئے نہ ذکر و اذکار کی مجلس میں نظر آئے نہ ہم مسلمان ایسے تھے کہ ہم دعاوں میں نظر آئے فرشتے جب ارش سے اترے تو ہمیں جب تلاش کیا گیا رحمت کے فرشتوں نے سلامتی کی فرشتوں نے تو ہمیں بازاروں میں پایا ہمیں دکانوں کے پاس پایا ہمیں راستوں پر ہوتلوں پر پایا ہمیں گبشک کی مجلسوں میں پایا ہمیں بازار گھومتے ہوئے پایا تو فرشتے کیا انصاف سے بتائیں سلامتی کی دعا دے کر جائیں گے یا پھر بددعا کرتے ہوئے جائیں گے ہم سال بھر ترستے رہ جائیں گے رحمت کے لئے سال بھر اللہ کی سلامتی کے لئے ترستے رہ جائیں گے آج کی رات کی اگر ہم ناقدری کریں گے تو میرے دوستوں یہ پھر سال بھر نہیں آنے گی میرے دوستوں یہ شب قدر کی رات جس کو اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں سے افضل بتایا اس کا ایک گھنٹہ شب قدر میں ایک گھنٹہ اگر ہم عبادت کر لیں گے تو میرے دوستوں ساڑھے آٹھ سال عبادت کرنے کا سباب ملے گا ویسے بھی عشاء سے جو ہے رات شروع ہو جاتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے ایک گھنٹہ ترامی میں گزارا تو گویا ہم نے ساڑھے آٹھ سے نو گھنٹے شب قدر کی عبادت میں گزار دیا ہے اللہ کا شکر علا کر لیکن ابھی اور رات واقع ہے ابھی ہمیں اور جم کر عبادت کرنا ہے ابھی ہمیں اور اپنے لیے بھی مانگنا ہے والدین کے لیے بھی مانگنا ہے برس احباب کے لیے مانگنا ہے بھائی بہن کے لیے مانگنا ہے بیوی بچوں کے لیے مانگنا ہے رشتہ داروں کے لیے مانگنا ہے اساتذہ کے لیے مانگنا ہے پڑوسیوں کے لیے مانگنا ہے جس نے ہم پر احسان کیا ان کے لیے مانگنا ہے پوری اومت کے لیے مانگنا ہے پوری اومت کے لیے شب قدر کی رات میں ہم اگر ایک منٹ عبادت میں گزار دیں گے تو پچاس پر پانچ دن عبادت کرنے کا سواب ملتا ہے دوستوں پچاس پر پانچ دن ایک سیکنڈ اگر ہم شب قدر میں عبادت کر لیتے ہیں تو بیس پر دو گھنٹے عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے بیس پر دو گھنٹے ایک سیکنڈ کی عبادت بڑی خیمتی رات ہے دوستوں ہمیں خود اللہ سے اللہ کو مانگنا چاہیے کہ اگر دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے دل میں اگر اللہ کی محبت آ جائے تو میرے دوستوں یہ دنیا ہمیں حقیر نظر آئے گی ہمیں مال سے محبت نہیں ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ مال وارثوں کا ہو جاتا ہے اور یہ جسم یہ روح اللہ کی ہو جاتی ہے تو ہمیں جس کے پاس آخرت میں جانا ہے آخر میں ہمیں جس کے پاس لوٹنا ہے وہ ایک اللہ ہے ہمیں اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے دعا جو ہے مستقل عبادت ہے دعا میں ہمارے بڑے ہمارے مزرگان دین علماء اکرام دعا کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لگا دیا کرتے تھے جب یہ پیشانی سجدے میں رکھتے دعا کرنے کے لیے تو جو ہے صبح کی عظام ہوتی تھی اس وقت ان کی دعا مکمل ہوتی تھی آج ہماری دعا کتنی اے اللہ رحمت دیال برکت دیال یہ دیال وہ دیال یہ یہ کر دے وہ کر دے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اللہ سے مانگے اے اللہ اپنی محبت عطا فرما اپنا عشق کا سایہ عطا فرما اے اللہ اپنی نزدیکی عطا فرما اپنی محبت عطا فرما آپ جن سے محبت کرتے ہیں اے اللہ ایسے محبوب بندوں میں ہمیں بھی عطا فرما اللہ سے یہی دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ رات کی قدر کرتے ہوئے اس رات میں خوب عبادت کرنے کی اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا حالی محمد باللہ رب العالمین